مزید سپورٹس چینل مقررہ بیس اوورز میں سات وکٹوں کے نقصان پر ایک سو پچیس رنز سکور کیے لک رانچی کے علاوہ کوئی بھی ویڈز میں جارے ہنانداز نہ اپنا سکا رانچی نے صرف تی تیس بولز پر ایک آن رنز کی شاندہ ریننگز کے لی جواب میں ملتان سلطانز بھی کافی دباؤ میں نظر آ رہے تھے لیکن بعد میں بوم بوم شاہد خان آفریدی کے دو مسلسل چھکوں کی بدولت ملتان سلطانز نے اٹھارہ انشاریہ چار اوورز میں پانچ وکٹ کے نقصان پر مطلوبہ عدف پورا کر لیا اور فرینڈز اگر بات کریں کل کے دوسرے مقابلے کی تو لاہور کے کلندرز اور کراچی کے کنگز کے درمیان بہت بڑا ٹاکرا تھا کراچی کے کپتان اماد وسیم نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا لاہور کلندرز نے مقررہ بیس اوورز میں چھے وکٹ کے نقصان پر ایک سو اڑتیس رنڈ سکور کیے کلندرز کی جانب سے سوہیل اختر نے پچیس بالز پر انتالیس رنڈ کی شاندار ایننگز کھیلی جواب میں کنگز کی پوری ٹیم صرف ایک سو سولہ رنڈ پر ہی ڈھیر ہو گئی یوں کلندرز نے یہ مقابلہ بائیس رنڈ سے اپنے نام کا لیا اور کلندرز کے ہارس روف نے بہترین بولنگ کا مظاہرہ کیا اور چار وکٹ حاصل کیے میچ کے بعد خاصے جذباتی ہو گئے تھے نوجوان فاسٹ بولر اور ان کی بہترین پروفارمنس کی بدولت ان کو من اف تی میچ کا ایوارڈ دیا گیا تو فرنڈز اگر بات کریں آج کے مقابلوں کی تو دبائی کے کرکٹ انٹرنیشنل سٹیڈیم میں آج بھی دو بڑے مقابلے کھیلے جائیں گے لیکن اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آج کے پہلے مقابلے کی جو کہ کھیلا جائے گا اسلام آباد کے یونائٹیڈز اور کوئٹا کے گلیڈیٹرز کے درمیان تو فرنڈز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کرکٹ کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تو فرنڈز آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان سپر لیگ سیزن فور میں آج کا پہلا میچ دبائی کے کرکٹ انٹرنیشنل سٹیڈیم میں پاکستانی ٹائم کے مطابق ساڑھے چار بجے اسلام آباد کے یونائٹیڈز اور کوئٹا کے گلیڈیٹرز کے درمیان کھیلا جائے گا اسلام آباد یونائٹیڈز کا آج تیسرا میچ ہوگا یونائٹیڈز ایک مقابلہ پہلے جیت چکے ہیں جبکہ ایک میں ان کو شکست ہو چکی ہے اور اگر بات کریں آج کے مقابلے کے لیے اسلام آباد یونائٹیڈز کی پلینگ الیون کی تو محمد سامی ٹیم کی قیادت کریں گے جبکہ باقی پلینگرز میں رزوان حسین لک رانچی کمران ڈیل پورٹ حسین طلت فلیپ سالٹ عاصف علی فہیم اشرف شاداب خان سیمت پٹیل محمد سامی اور وقاس مقصود شامل ہوں گے تاہم ذرائع کے مطابق آج کہ اس مقابلے کے لیے رزوان حسین کی جگہ پر صاحب زادہ فرہان اور وقاس مقصود کی جگہ پر رومان غیس کو شامل کیے جانے کا امکان ہے جبکہ دوسری طرف اگر بات کریں کوئٹا کے گلیڈیئٹرز کی تو سرفراز احمد ٹیم کی قیادت کریں گے جبکہ باقی پلیئرز میں شین وٹسن احمد شہزاد دوین اسمیت امر اکمل رولی روسو سرفراز احمد محمد نواز غلام مدسر سہیل تنویر ارفان جونئر فواد احمد شامل ہیں کوئٹا کے گلیڈیئٹرز آج اپنا دوسرا مقابلہ کھیل رہے ہیں اس سے پہلے وہ اپنا پہلا مائچ پی شاور کے ظلمی اس کے خلاف جیت چکے ہیں تو فرینڈز آگر ویڈیو اچھی لگیا ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے کومنٹس میں لازمی بتائیں کہ آج کے اس مقابلے کے لیے آپ کی فیوریٹ ٹیم کونسی ہے تو یہ ہیں آپ تک کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس ملتے ہیں پھر نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے تھینکس فار واشنگ بائی